موسیقی موسیقی ہم لوگوں کو پاکستانی اداروں کے اندر تاریخ کے نام پر کافی ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن میں حقیقت تھوڑی کم ہوتی ہے اور افسانیں تھوڑی زیادہ ہوتے ہیں اگزاجریشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے اس کو ہمیں تاریخ کہہ کے جب پڑھا دیا جاتا ہے تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا عظیم تھا اگر محمد بن قاسم اتنے زبردست چیز تھے اگر محمود غزنوی نے ایک عبادت گاہ کے اوپر ریٹ کر کے وہاں سے چیزیں چورا کے بہت کوئی عظیم فتح کی تھی تو پھر یہ ہمارے ساتھ اب ہمارا حال ایسا کیوں ہیں ہم عرب ہیں تو وہ زیادہ عظیم ہوتے ہیں وہ انسان ہم سے بڑے ہوتے ہیں وہ پیورر ریس ہیں وہ پیورر بریڈ ہیں یہ سارے سوالات جب سامنے آتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اصلی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے پھر جب وہ کیا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے ہم اس شو میں آج کی شو میں ہم نے دعوت دی ہے حسن نصار صاحب کو جو کہ ہر تھوڑے گھنٹوں کے بعد جن کی ایک پرومو ٹیگ لائن ہے کہ جو قومیں تاریخ کو مسک کرتی ہیں تاریخ انہیں مسک کرتیا کرتی ہے لیکن ہم انشنٹ ہسٹری آف پاکستان میں اس علاقے کے اس خطے کے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ایکیڈیمک ہو جائے گا لیکن ہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے حسن نصار صاحب کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس طرح کے پروپاگینڈا کا استعمال کیا اور یہ پاکستان موومنٹ جب چلی اور پھر پاکستان موومنٹ میں جو لوگ شامل ہوئے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر تاریخ جو لکھی گئی اور جو تاریخ ہمارے ہاں آج پڑھائی جاتی ہے جس کے اندر ایوب کے زمانے میں ایوب کا دور سنہ رہا ہوتا ہے بھٹو کے زمانے میں بھٹو کا دور سنہ رہا ہوتا ہے نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف کا دور سنہ رہا ہوتا ہے زیاء الحق صاحب کے زمانے میں امیر المومنین صاحب زیاء الحق صاحب کا دور سنے رہا ہوتا ہے اور پھر مشرف صاحب کے زمانے میں تاریخ پھر سے ری ریٹ کر دی جاتی ہے تو جو لوگ یہ ساری تاریخ پڑھتے ہیں یا جو پڑھانے والے بیچارے ہوتے ہیں ان کو اگر حقیقی تاریخ ہم سنا سکیں یا ایک نظریہ کم از کم سامنے لا سکیں کہ The Murder of History کے ایک عزیز صاحب نے لکھی تھی I think everyone should read it اگر آپ کو ملے وہ کتاب پاکستان کے اندر کتابیں پڑھنے کا کلچہ میں یہ حال سے اب it's dead and dying لیکن پھر بھی that is a book that everyone should read حسن سار صاحب ہم اگر تاریخ سے شروع کریں سر 1947 سے ذرا سے پہلے سے شروع کریں یہ خلافت مومنٹ کے بعد جب ایک thought process چل گیا تھا کہ جی اب مسلمانوں کا ایک الگ حصہ پھر confederation تقریباً بن گئی پھر confederation نہیں بنی سر اس زمانے میں propaganda کیا تھا اس زمانے میں آپ کی جیسے لوگ کیا لکھا کرتے تھے آپ جو صحافی جو ہوتے تھے ابول کلام ازاد صاحب ایک طرف لکھتے تھے تو یہ شاکت علی اور کاشف علی جہور صاحب دوسری طرف لکھتے تھے ایک propaganda artist تھے ایک ideological لوگ تھے آپ کیا سمجھتے ہیں اس زمانے میں کیا ideology تھی نہیں ideology تو نہ تب تھی نہ اب ہے بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں history کا لفظ نکلا ہے historia سے اس کا مطلب ہے fact sheet تیار کرنا fact finding ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے ایک بات تو یہ ہمیں سمجھنے نہیں چاہیے دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلیب وخش جواب نہیں دے سکا کہ آج برے صغیر کا مسلمان جو ہے وہ تین حصوں میں بٹا ہوا ہے انیس کروڑ کے لگ بھگ پاکستان اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خار ہو رہا ہے اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں یہ کیا کمال کی strategy تھی جس نے تین ٹکڑوں میں بانٹ دیا ایک اور بات جو پاکستان پہ قبضہ ہوا فیوڈلز کا چونکہ مسلم لیگ سوائے دیکھیں کتنا بڑا علمیہ ہے یہ کتنا کتنی بڑی tragedy ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے جو ملبا ڈالتے ہیں کہ جو قائد عزم نے بنایا اور خواب دیکھا اقبال نے وہ بھی لور میڈل کلاس کے تھے اقبال صاحب اور جناس صاحب بھی لور میڈل کلاس کے تھے ہائی جیک کر لیا ایک کا خواب اور دوسرا دوسرے کی تعبیر دونوں کے آگے question marks ہیں لیکن چلیں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں وہ موٹے پیٹوں والے بڑی بڑی گردنوں والے موچھوں والے انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ یہ ریکارڈ کی بات ہے میں سکرپٹ میں نے نہیں لکھا اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں یہ ممول کھائی جائک ہو گیا اور اب تک ہے کانگریس کو چکے انلائٹن کلاس ان کی بزنس کلاس برلا ٹا ٹائپ وہ لوگ اس کو جو کہ سپورٹ کر رہے تھے اس لیے وہاں فیوریلزم ختم ہو گئی یہاں مولا ملٹری جاگیردار یہ اس طرح کے لوگ ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے اور ظلم عظیم دیکھیں آپ اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہے تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا ایک بہت بڑا تنازہ کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران اراک شام دمشق یہ سارے فتح ہوئے تو ظاہر ایک کروڑوں اکڑ ارازی موجود تھی تو ایک لوبی تھی جس نے کہا ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے انہوں نے کہا نہیں قرآن کی روشنی میں یہ مالِ غنیمت نہیں ہے یہ مالِ فیہ ہے یہ سٹیٹ اونڈ ہوگا مالِ غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے وہ لوبی چونکہ ایک سریعت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے بڑے موثر لوگ تھے بڑے متبر لوگ تھے اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا اور اتنا پریشر بیلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں اسلام کی تاریخ کی بات نہیں پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا آج یہ کیا تعبیلیں گھڑتے ہیں یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں کس کی یار میں وہ جو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہرتے چڑھ گیا ہے تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے جناس صاحب تو آتا ہی رخصت ہو گئے یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے دیکھیں فوج کا ربیہ یہ وہی آرمی تھی یہ بریٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے ایک ہی ساتھ سزا کے تربیہ تیافتہ جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے ایک گود میں انہیں نے پرورش پائی تھی ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے تو اس کی وجہ کیا ہے چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی بڑا گھٹیا بہت بیمان تھا اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائننشل ہائیجین ہی نہیں ہوتی ایک آدمی اگر دیانت دار ہے لیکن اقتدار کی حوص کا مرا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی بھی ہوتی تھی فلانا نہیں یہ غلط ہے چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلمانٹیرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں اس کو توڑتی مروڑتی ہیں ان میں گند ایڈ کرتی ہیں اب اینگلنگ کرتی ہیں ان کی حالت ایک ایسے بوڑے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی نہیں آپ اگر آداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ ضرورت فیڈ نہیں کریں گے تو تو انسانی دماغ تو بلکل یہ اور چیز ہے اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا اس جھوٹ پہ اس گندگی پہ غلازت پہ ان کو کبھی فیٹس ہی نہیں بتائیں ہوں گے میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹوشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے برے صغیر پہ مسلمانوں کی ہزار سال حکومت اس سے بڑی لغب بے بنیاد جھوٹی بات ہوئی نہیں سکتی مسلمان بجارے کو دو وقت کی روٹی محابرہ میں نے نہیں بنایا دو وقت تین وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا برے صغیر میں مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بچارے کی عید ہو جاتی تھی یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا شادی والے گھر میں جاتے تھے اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بچارے ٹھیک ہیں ان کی ریتل تو دیکھیں تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بودھ و باش کا اور ان کے لوجسٹکس کا نام نہیں ہے کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو اس کا اصل چیرہ دیکھنا ہو تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کے سال میں تھے سو یہ جو چھوٹ پڑایا جاتا ہے ہزار سال برے صغیر مسلمانوں کی حکومت یہ ایک آرگیومنٹ ہے میرا میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں ٹھیکے دار جو بہت بنتے ہیں بڑھ 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 باتیں کرتے ہیں آرگیومنٹ کوئی نہیں میں کہتا ہوں کہ اگر دو ہزار گیارہ میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں یہ اتنے صفاق ہیں یہ اتنے بے حص ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کوئی پاگل ہو کوئی بھس بھرائب دار گیارہ جب دنیا گلوبل ویلج بن چکی ہے لائف پوری دنیا ایک دوسری کی صورتحال دیکھ رہی ہے جپین میں کیا ہو رہا ہے امریکہ میں کیا ہو رہا ہے ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں ہر چیز کوئی مطلب کمیونکیشن اپنے انتہا پہ پہ پہنچی بھی ہے اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے بار رکاپٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین انہوں تظلیل کرتے ہیں اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیاء ڈھیٹ اولاد نے سوار کی ہوئی ہیں جہداد نے باہر رکھی ہوئی ہیں بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے ہیں معاف کیجئے اتنا تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں اسے کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلین جاتا ہے کوئی دوبئی جاتا ہے ذرا اندازہ لگائیں دوبئی چیز کیا ہے جمع جمع آٹھ دن کی پیدائش ہے خاک اٹھتی تھی کل تک وہاں ٹھیک ہے یہ وہاں جاتے ہیں ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارہ نہیں ہے یہاں کی تعلیم چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے ان کو علاج بارہ میں نہیں جانتے ہیں کہ تھرڈ کلاس ہے گھٹیا ہے یہاں دو نمبر دعائیں ہوتی ہیں یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ ایک یہ ملک ہے ایک ڈاکٹرز دن میں چالیس چالیس پیشنٹ ویسٹ کا میں پچھلے دن وہ پڑھ رہا تھا کہیں کچھ آٹھ یا نو پیشنٹز دیکھے انہوں نے اس کو سمن کر وہ عدالت میں طلب کر لیا انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے تو ڈاکٹر ہے کسائیہ کیا ہے تو تو اتنے پیشنٹ تو انہوں نے دیکھے کیسے یہاں ننگا چٹا ہے اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاؤ وہ آپ کو بے شبار ٹیسٹ لکھ دے گا چونکہ اس نے لیبورٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے کہے گا فلان لیب سے کرائیں ٹیسٹ بھی لکھ دے گا دوائیاں بھی لکھ دے گا اندازہ لگائیں کانٹریڈکشن کا ان کی بہودگی ان کی بدزوکی بدتمیزی ان کے ظلم کا ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائیگنوز کر لیا ہے اور اگر کر لیا ہے تو پہ ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو دوائی کیوں لکھ رہے ہو لیکن نہیں ہو رہا ہے ہسن نسان صاحب ہمارے پاس لازٹ ٹائم آ پایا تھے تو سیاستدانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں میں خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا and I agree with you سر اب یہ پھٹیوی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں میرا خیال ہے اسے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں یہ جو کیابنٹ مشن تھا فورٹی سکس میں آیا کیا کیا نام تھا اس کا آپ مجھے بتائیں میرے بڑا پہ کہ یہ یہ کیاب ہے کہ یاداش کمدور ہو جاتی اس وقت تک تو within the union of India جناس صاحب رہنے کینفیڈریشن کے لیے تیار تھے یہ تو یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی کشادہ دلی کا تھوڑا مزارہ کرتی اکوموڈیٹ کرتی اور سب سے بڑی بات نیرو کا کامپلیکس تھا چونکہ نیرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناس صاحب کے معاملے میں he was a midget ان کے مقابلے پہ جناس صاحب اپنی بریلینس اپنی محنت اپنی کیریکٹر اپنی جو ان کی پرسنیلٹی تھی ان کی فیزیکل پریزنس نیرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا اس لیے یہ حرکت کی ہے پاکستان یہ باقی جب دیکھیں بات سنیں اس طرح کی موفمنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے مطبعہ جہاں لیول یہ ہو کہ امہ بولی یہ فلانے کی اور جان بیٹا خلافت پہ دینا اور جو خلافت ہے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں وہ چھڑانے والے کو عطا ترک کہہ رہے ہیں اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک یہ یہاں خام خواہ جمع جانج کے ساتھ تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب عجیب طرح کے نعرے بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے موتتیں ہو گئیں نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے سٹوپڈ سی بات ہے اب تو نام بھی بدلنے پہ اتر آئیں حسن عزار صاحب ایموشنل بات ایٹیشمنٹ وہ صاحب ٹھیک سر لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر میں حاضر کروں میری بات سنیں بات سنیں نہیں میری بات سنیں وہ ایک امور اس کی سمبالک ویلی ہوگی زندہ ہے اس کے کارنام میں زندہ حالانکہ کوئی کارنام اشارنامہ نہیں ہے خیر آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا یا ہمارے یہاں تو خاندہ دو ہزار گیارہ میں بھی ایسا ایسا جاہل ہے وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں مدھا سوچتا ہے یہ تو بلڑی کریک پاٹ تو کسی نے اٹھ کے کہا دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ چپٹک ہے اس کو کہ جی یہ اس کا قائد اعظم ایک سیکلر آدمی بحث کی ضرورتی نہیں ہے میرے ساتھ تو کوئی اس پہ آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا یار میرا نہ مغز کھا میرا ٹائم نہ دایا کر قائد اعظم کی پرسنیلٹی دیکھیں اس کا لباس بودھو باش ان کا رین سین ان کا لائف سٹائل ان کے ہر چیز وہ تو انگریز ان سے زیادہ انگریز تھے اس میں تو کوئی شک نہیں جی سر وہ جب ریٹائر ہوئے تھے بیچ میں دس سال کے لیے لیکن سر میں بلکل ٹھیک تھانکی ویری مچ آپ نے خلافت مومنٹ کی سٹیٹمنٹ سامنے لے اتنے دیکھیں بات سنیں اس میں بھائی میرے ایک مسئیبت یہ ہے اس ملک میں میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت مو پھٹ آدمی ہے پرواہ نہیں کرتا میرے جیسے بندہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اتنا بڑا سچ بول دوں تو کہیں ان کے بھیجے ہی بار نہ آجائیں ٹھیک ہے مثلا ایک ہندو لیڈر کا جملہ ہے ایک مسلمان لیڈر کے بارے میں باقی ہے leave it to your common sense and the viewers common sense ہندو لیڈر نے ایک مسلمان لیڈر کے بارے میں کہا کہ یار برے صغیر کے لوگ بڑے دلچسپ ہیں میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں اور ہندووں کا لیڈر ہوں فلان آدمی سور کا گوشت کھاتا ہے وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے اس نے اپنا اپنا کنفیشن کیا ہے اس نے کہ میں گائے ماتا کا گوشت کھاتا ہوں تو یہ یہاں کے لوگ جو ہیں دیکھیں کبھی غور کریں برے صغیر کی ٹوٹل جو مسلم پاپولیشن ہے اس کا کبھی آپ خورا ڈھونڈنے کی کوشش کریں پھر آپ انیلائز کریں کہ یہ جو ساٹھ پہنسٹھ باسٹھ کروڑ مسلمان ہیں یہاں اس میں کتنے عربیوں نسل ہیں کتنے سنٹلیشنز ہیں کتنے یہ افغان پتھان یہ اس طرح باقی جو لوگ ہیں ان کا اوریجن کیا ہے ٹھیک ہے نہیں وہ جو مسلمان ہوئے میں ان کی بات کروں وہ کن حالات میں مسلمان ہوئے وہ کیوں کر مسلمان ہوئے اور ان کو اسلام کی کتنی سمجھ اور کتنا فہم تھی یہ کوئی ریفیوش تو نہیں تھا کوئی اسکیپ تو نہیں تھا مثلا محمد بن قاسم کے بارے میں میں عرص کروں جب وہ آیا ہے وہ تو واریئر سیدھا خلیفہ نے کوئی اتنا کوئی اب تک ہمارے ہاں تو جاری ہے محمد بن قاسم کو خال میں سی کے لے کے گئے تھے اس کو ٹورچر دے کے مارا گیا ہے وہاں اس لیے چھوڑیں یہ بہت پدنی کیا کر دیتے ہیں چیزوں کا ستیہ ناس کر دیتے ہیں حقائق سارے سامنے ہوتے ہیں جب وہ آیا تو یہاں جو دلت ملت شودر تھے ان پہ تین چار پابندیاں تھی کہ اپنی پشت پہ جھاڑو باند ہو گئے تاکہ تمہارے نجس قدم جو دھرتی پہ پڑھیں ساتھ ساتھ وہ جھاڑو ساف کرتا رہے سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے ساتھ کتہ رکھنا ہے دور سے پتہ لگ جائے کہ نیم انسان ٹائپ کو چیز آ رہی ہے شودر آ رہا ہے ٹھیک اس سے بھی زیادہ توہین آمیز ایک ٹریڈیشن تھی کہ اگر اچھا جوتا پہننے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اگر کسی دلت ملچ شودر بغیرہ ان میں سے کسی کے گھر کے باہر اگر جوتا پڑا ہے تو اس کو اجازت نہیں تھی اپنے گھر میں داخل ہونے کی چونکہ گھر کے باہر جوتے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی معزز آدمی اندر ہے and you are not supposed to go and interrupt and disturb him بات سمجھ میں آئیے آپ کے یہ جو محمد بن قاسم ایربز آئے ہیں تو ان کو یہ جب پتہ چلا کہ یہ ایک ایک کلمہ ہے ایک لائن ہے اس کے پڑھنے سے اور تو عزت ہمیں کو ملے نہ ملے جو کہ نہیں ملتی کنورٹس کو نہیں ملتی وہ کبھی کوئی اس بہت ہی نچلے طبقے کا آدمی اگر قبول کر بھی لے تو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے شاہ بشوری گوڑ آگے فارق کوئی رشتہ دیتا ہے نہ کرتا ہے پھلا نہ لیکن جھاڑو اتر گیا کتہ سے جان چھٹ گئی وہ کسی غیر کا جوتا گھر کے بار دیکھ کے وہ پروٹیسٹ کرنے کے قابل ہو گیا تو ان میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کوئی جنیٹک انجنئر آ کے کوئی یہاں کوئی سامپلنگ بغیرہ کرے جی حسن نصار صاحب ایک بریک لیتے ہیں صاحب بریک کے بعد ہم تاریخ پاکستان کی طرف واپس ذرا نہیں کوشش کریں گے حسن نصار صاحب ہماری تاریخ پڑھے ہوئے ہیں اور وہ اس تاریخ سے کافی حد تک نایوس ہیں back with you after a break کچھ سیاست منہیں